ناظرین اس دنیا میں ایسی روایات، نظریات اور سماج بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے آج کا معصوم انسان تکلیف دے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان میں سے کچھ سماج یا کچھ طاقتیں ایسے بھی موجود ہیں جن سے آج کا انسان ناواتف ہے۔ اور ان پوشیدہ طاقتوں کے انسان بظاہر تو نظر نہیں آتے لیکن ان کی وجہ سے لاکھوں انسان مر جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے مقبول سماج یا طاقتور الومیناٹی تنظیم ہے جس کو دجالی تنظیم یا شیطانی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ اس تنظیم کا آغاز کیسے ہوا، اس تنظیم کو کیسے جنم دیا گیا، اس تنظیم کو جنم دینے والا پورسرار انسان کون تھا اور اسی کے ساتھ حیرت انگیز اور چونکا دینے والے حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ تنظیم دنیا میں کون سے منصوبے انجام دے رہی ہے اور آج سے پہلے اس تنظیم کی وجہ سے کون کون سے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تو ویڈیو میں بنی رہیں آخر تک ہم آپ کو بلکل بور نہیں کریں گے۔ ناظرین اگر ہم اس کی ابتدا کی بات کریں تو اس کا آغاز دو سو چھالیس سال پہلے کیا گیا تھا اور اب دو سو سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مگر الومناٹی تنظیم آج بھی سرگرم ہے اور یہ نظام دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو قتل کروانا اور دو ملکوں کے درمیان جنگ کروانا اس تنظیم کا کام ہے۔ بدکسمتی سے یہ سماج اب تک بہت تباہیاں پھینا چکا ہے مگر اس سماج پر افسوس کے ساتھ ابھی تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ کیونکہ یہ اتنی طاقتور تنظیم ہے کہ جب بھی کوئی اس کے خلاف بولنے لگے تو یہ تنظیم اسے موت کے گھاڑ اتار دیتی ہے۔ اور یاد رہے جب امریکی صدر جون ایف کینیڈی کو قتل گیا گیا تھا تو سب سے پہلے امریکی میڈیا پر یہی خبر چلی تھی کہ ایلومیناٹی سیکرٹ تنظیم نے صدر کو قتل کروایا ہے جبکہ عالمی میڈیا پر یہ بھی خبر چلی تھی کہ نائن الیون کا واقعہ بھی اسی تنظیم نے کروایا ہے۔ نائن الیون واقعے کی وجہ سے بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اسی واقعے کے بعد امریکہ نے افغانستان اور کئی مسلم مالک پر کئی پابندیاں لگا دی تھی اور اس واقعے کی وجہ سے لاکھوں لوگ بھی قصور مارے گئے تھے لیکن بیشتر لوگوں کی جانب سے ان تمام باتوں کا الزام ایلومیناٹی پر لگایا جاتا ہے۔ جس کے بعد آپ جیسے کئی لوگ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ ایلومیناٹی سوسائٹی کیا ہے اور یہ کیوں دنیا کے امن کو برباد کرنا چاہتی ہے اور یہ کہ ایلومیناٹی سماج کو کیوں بنایا گیا تھا؟ دوستو کہا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی تاریخ کی لحاظ سے سب سے قدیمی نفس ہے اور عالمی ریسرچ کے مطابق اس تنظیم کی تخلیق دو سو چھالیس سال پہلے سن ستارہ سو چھائتر میں جرمنی کی شہر انگول سٹار میں رکھی گئی تھی اور جس انسان نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام ایڈم وشاٹ تھا ایڈم وشاٹ کے بارے میں تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے والدین انتقال کر گئے تھے ایڈم نے زندگی میں کئی مظالم برداشت کیے اور اس نے کئی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور سماج نے اس سے بہت نفرت کی اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ دنیا کے خلاف تھا اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ دنیا تباہ ہو جائے یہی اچھا ہے ایڈم کی خواہش تھی کہ وہ ایک ایسے سماج کو بنائے گا جس سے انسان ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا ایڈم تمام مذائب کی بھی خلاف تھا یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا وہ مانتا تھا کہ مذائب کی وجہ سے انسان خوف کی زندگی گزارتا ہے اسی وجہ سے تمام مذائب سے بالاتر ہو کر ایڈم نے اپنے نظریہ کو تکمیل دینے کے لیے ایلومیناٹی سیکرٹ سوسائیٹی کی بنیاد رکھی تھی اور جب اس خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت اس میں صرف تین لوگ شامل تھے اور یہ بھی یاد رہے کہ شروع میں اس تنظیم کا نام آرڈر آف ایلومیناٹی رکھا گیا تھا ایلومیناٹی شروع میں مقبول نہ ہوئی اور آئیسہ آئیسہ اس سماج میں لوگ شامل ہوتے گئے اور پھر کچھ سالوں بعد ہی ہزاروں افراد اس تنظیم کا حصہ بن چکے تھے لوگ شامل ہو رہے تھے مگر جرمنی کی حکومت خاموش تھی کیونکہ جرمنی حکومت کے مطابق ایلومیناٹی کی برے آزائم نہیں تھے انہیں آزادی ملنی چاہیے لہٰذا حکومت خاموش تھی ایلومیناٹی دن بہ دن پھیل رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک چن رہا تھا لیکن کچھ عرصے بعد ہی پرنٹ میڈیا پر ایلومیناٹی کے بارے میں خوفناک باتیں سامنے آنے لگی لوگ اس تنظیم کے بارے میں خوفناک باتیں سننے کے بعد حیران رہے گئے کہ اس سماج کے لوگ خدا کی خلاف ہیں اور شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں ایلومیناٹی کی مطابق شیطان ہی اصل خدا ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا میں رونک ہے اسی لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ شیطان کے فرمودات کو مانا چاہے ایلومیناٹی کی یہ سیکرٹ باتیں سن کر یورپ اور امریکہ میں تینکا مچ گیا اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیسی سوسائٹی ہے جس میں لوگ مذہب اور خدا کے خلاف ہیں ایلومیناٹی کو ماننے والے لوگ اس دور میں خدا کو ماننے والے لوگوں کو بے حد نابسند کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے اور ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا کہ ان لوگوں نے خدا کی عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اس تنظیم کے لوگ خدا کو ماننے والے لوگوں کو اغوا کر لیتے اور قتل کر دے تھے عام لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوف صدا ہو گئے اور ایلومیناٹی افراد سے ڈرنے لگے اس وقت ایلومیناٹی قانون کے مطابق چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی سزا بھی موت ہوا کرتی تھی ایلومیناٹی کے لوگ باقی لوگوں کو سرعام سزا دیتے تھے دوستو حیران کن طور پر ایلومیناٹی افراد خودکشی کے حق میں تھے ان کا ماننا تھا کہ جو بھی انسان خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا حق ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنی مرضی سے جان لے سکتا ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والوں کو دنیا کا بہادر ترین اور عظیم ترین انسان کہتے تھے جب اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگی تو جرمن حکومت جاگ گئی اور حکومت نے سوچا کہ اگر انہیں روکا نہ جائے تو یہ تباہی پھینا دیں گے لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ان پر سختی عائد کر دی گئی بادشاہ کا خیال تھا کہ پابندی کے بعد یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی لیکن ایسا نہ ہوا الومیناٹی ایک سیکرٹ سماج تھا اور اس وقت ایسے سماج پر پابندی لگانا آسان نہیں تھا تب یہ تنظیم بہت طاقتور ہو چکی تھی اور لوگوں کے ساتھ حکومتی آلہ افراد بھی الومیناٹی لوگوں سے ڈرتے تھے تحقیق کے مطابق الومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی پیدائی سے اب تک اپنا کام کر رہی ہے اور اب لاکھوں لوگ اس کے ممبر ہیں اور رازداری سے یہ لوگ خفیہ کام کر رہے ہیں امریکی سیکرٹ ایجنسی کے مطابق الومیناٹی آج بھی سرگرم ہے اور طاقتور گروپ کی صورت میں کام کیے جا رہی ہے اب امریکی اور یورپ کے ہزاروں افراد اس کا حصہ ہیں عام امریکی شہری سے اگر الومیناٹی کا پوچھا جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ الومیناٹی اپنا کام کر رہی ہے لیکن ان کو پکڑا نہیں جا سکتا یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے چند طاقتور ترین انسان بھی الومیناٹی کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ اس سوسائٹی کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے اور یہ پیسہ ان کو اس سوسائٹی میں شامل طاقتور لوگ دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں سال میں الومیناٹی خفیہ تنظیم کے اجلاس منقض ہوتے ہیں جس میں تبائی اور بربادی کے منصوب ترتیب دیے جاتے ہیں اور دنیا میں جو خوفناک حاصات ہوتے ہیں اور پھر جب ان حاصات کے بارے میں معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ حاصل کیوں ہوا اس کے پیچھے بھی الومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی ہو سکتی ہے جبکہ دنیا کے کئی ممالک میں چگڑے کروانا اور مذائب کے نام پر خون ریزی کروانا الومیناٹی کی سب سے اہم سرگرمی ہے کچھ ایکسپرٹس کے مطابق پچھلے دو سو سالوں میں جتنے بھی حاصل ہوئے ان کے پیچھے الومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کا ہاتھ تھا معارفین کے مطابق جتنے بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے بھی الومیناٹی ہی کا ہاتھ تھا یہاں تک کہ جنگ عظیم اول اور دوم کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ہٹلر الومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کا عصہ تھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الومیناٹی سیکر سوسائٹی کی لوگ چاہتے ہیں کہ اس زمین سے خدا کا نام لینے والے ختم کر دیے جائیں اور تمام مذائب کا ہمیشہ ہمیشہ سے خاتمہ کر دیا جائے تاکہ دنیا میں صرف شیطان کی پیروی کی جائے دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تنظیم کو آج تک روکا کیوں نہیں گیا تو اس سوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے طاقتورترین مافیاز اور کچھ مذہبی گروہ عام سیاسی شخصیات اور دنیا کے امیر دعی انسان الومیناٹی خفیہ تنظیم کا حصہ ہے اس لئے آج تک ان کو پکڑا نہیں جا سکا جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال دکھیں اللہ نگابان موسیقی